بسم اللہ الرحمن الرحیم البیعو بیتعاتی بیتعاتی کے بحث یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور یہ انتہائی اہم بحث آج کل بہت سارے معاملات اسی بنا پر ہوتے ہیں نئی نئی سروتیں سامنے آئی ہیں آج کل تو مشین کے ذریعے سے بھی بیوشرا ہوتی ہے نہ اس میں بولنے والا کوئی بائیو ہوتا ہے اور نہ مشتری کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے آج کل اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور اس سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہتے ہیں بیتعاتی تعاتی جو ہے بابتفاول سے اور یہ لغت میں لینا دینا دو طرفہ اشتراک پہ جاتا ہے نا بھئی بے سے بماننعی اجابا بل قبول سغتان لتعبیر عن تراذ الفریقین بماننعی اجابا ان قبول esy جو ذریعے Education تعبیر یا انتراز الفریقین دو فریقیوں کے رضا مندی کو تعبیر کرنے کے لئے اجاب و قبول کا فائدہ کیا ہوتا ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ طرفین کے رضا مندی کو ظاہر کر دیں اس کو تعبیر کر دیں کہ بھئی آدمی جب اپنے زبان سے بات کر رہا ہے تو یہ اس بات پر راضی ہے باقی رضا اور عدم رضا وہ قلبی معاملہ ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا اسے قائم مقام اس پر دلات کرنے والی چیز اجاب و قبول بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں بھئی اجاب و قبول بن جاتے ہیں وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنِ تَرَازِ بِالْفَیْلِ اور کبھی کبھی اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے ترازی کی تعبیر کر دی جاتی ہے بِالْفَیْلِ بِالْفَیْلِ بِالْرَضَ مَنْدِی ہونے چاہیے چاہے وہ آلخواست کی صورت میں حاصل ہو جائے یا فیل کے صورت میں حاصل ہو جائے كَمَا يُعَبَّرُ بِالْقَوْلِ جیسے کبھی کبھی جیسے کہ اس کو قول کے ذریعے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اس طرح کبھی کبھی پیلاً بھی ترازی کو تعبیر کیا جاتا ہے فَقَدْ ذَحَبَ جَمْهُرُ الْفُقَحَا الْا جَوَازِ الْبِعِ بِالْتَعَاتِي جمہور فقَحَا تعاتی کے ذریعے بیع کے جواز کے طرف گئے ہیں یعنی تعاتی وہ بیع جس میں عجاب و قبول نہیں ہوتا بلکہ یہ دونوں چیزیں عملاً پائی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں عملاً پائی جاتی ہے تو فقہا نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے سورت اس کی کیا ہے وَهُوَ اَنْ يُعْتِيَ الْبَائِعُ الْمَبِعَةِ سورت اس کی یہ ہے یعنی تعاتی یہ ہے کہ بَائع مَبِعَادِ وَيَدْفَعَ الْمُشْتَرِي اَتَّمَنَا اور مُشْتَرِي سَمَنَ ادا کرے بدون اَن يَتَلَفَّذَا بِالْعِجَابِ اَبِالْقُبُولِ بغیر اجاب و قبول پر تلفز کیے ہوئے بغیر اجاب اور قبول پر تلفز کیے ہوئے بس مشتری نے تمان ادا کر دیے اور بیعہ نے مُشْتَرِي قَبِعَة حوالی کر دیا مشتری کے تو کیا ہو گیا یہ بَائِ تَعَتِي ہو گئی وَهَاذَ الْبَيْعُ يُسَمَّا الْبَيْعُ بِالْتَعَتِي اس کو بَائِ بِالْتَعَتِي کہا جاتا ہے ہم بَائِ تَعَتِي کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اصل میں بیعہ الگ چیز اَتْتَعَتِي یہ بَائِ کا ذریعہ ہے کیا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں بیعہ تَعَتِي بُولتے ہیں ٹھیک ہے اَوِلْبَيْعُ بِالْمُعَاطَات یا بَائِ بِالْمُعَاطَات اسے کہا جاتا ہے بَائِ مُعَاطَات ہو یا تَعَتِي ہو دونے کی مطلب رکھتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تَعَتِي بَائِ تَعَتِي بَا بِالْمُعَاطَات بَائِ مُفَعَالَة سے ہیں اور دونوں میں اشتراک ہے دونوں میں کیا ہے اشتراک کے خاص گئے اَوْبَيْعِ الْمُعَوَزَة یا اس کو بیعہ مُعَوَزَة بھی کہتے ہیں رَاوَزَة يُرَاوِزُو مُعَوَزَةً کا مطلب بھی ہے دھوکہ دینا کسی کو فسلانا یا گی کو حجرہ وزن اللہ الْعَغْزَة تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سرسل و سادہ بنا دیا بے و شراء میں جو سمن کی کمی زیادتی پر ایک دوسرے کے اوپر کے ساتھ جو ہے باوطاؤ کیا جاتا ہے اس کو بھی مُعَوَزَة کے برحال یہاں اسی شاید باوطاؤ کے معنی کے لحاظ سے اس کو بے مُعَوَزَة کہا جو ہے فِذَا لَمْ يَقْعِدْ تَلَفْوُزُ بِإِنشَائِ الْبَعِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جب جانبین سے انشَائِ بَعْ کے اوپر تلقفز واقعی نہ ہو جائے لَا مِنَ الْبَاعِ وَلَا مِنَ الْمُشْتَرِي نَا بَاعِ کی طرف سے اور نَا مُشْتَرِي کی طرف سے وَوَطَّعَاتِي فِي اسطلاح جمیل فقہاء تمام فقہاء کی اسطلاح میں ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ کسی بھی طرف سے تلقفزن نئی جاب پایا گیا اور نا قبول پایا گیا اب ایک صورت اور ہے کہ بھئی کوئی ایک چیز تو پائی جائے دوسری نہ پائی جائے اس صورت میں اس کو بیعوت تعاطق کہیں گے یا نہیں کہیں گے اس کو باس کر رہے ہیں اما اِذَا تَلَفَذَ آخَدُهُمَا بِالْعِجَابِ ہاں یہ صورت کے جب ان میں سے کوئی ایک اجاب پر تلقفز کر لیں وَعَبَّرَ الْآخَرُ عَنْ لَزَاهُ بِفَعْلِ الْإِعْطَاءِ وَالْقَبْزِ اور دوسرا اپنی رضا مندی کو تعبیر کر لیں بِفَعْلِ الْإِعْطَاءِ اعتا کے عمل کے ساتھ والقبض یا قبض کے عمل کے ساتھ کیا مطلب ہے اس نے جاب کر دیا تلقفزن اور اس نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں قبول کرتا ہوں بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ چیز میں دس روپے کی بیچتا ہوں اس نے دس روپے ادھر رکھے اور اس کو دے دیا دس روپے اس کو دے دیا تو بفعل اعتا ہو گیا بفعل اعتا ہو گیا اور اس چیز کے اوپر قبضہ کر لیا والقبض تو اب یہاں عملا زبان سے کچھ نہیں پایا گیا سب عملا پایا گیا دکاندار نے کہا تھا کہ دس روپے کی چیز بیچتا ہوں یہ اب آپ سمجھ بھی نہیں اس نے دس روپے وہاں رکھے یا اس کو دے دیئے اور چیز اٹھا کر چلا گیا اس کو پر قبضہ کر لیا فقط سمجھو بعض الفقہائی تعاطیاں بعض حضرات نے اس کو بھی بھی تعاطی کہا ہے وقال آخرون اور بعض حضرات نے کہا لئیسا ذالک من تعاطی یہ تعاطی میں سے مئن وَإِنَّمَا هُوَ عِجَابٌ بِاللَّفْزِ وَقُبُولٌ بِالفِعْلِ بلکہ یہ اجاب اور قبول ہے لیکن اجاب باللفظیں اور قبول بالفعل وَالْبَيْعُ سَحِحُنْ عِندَ الْجَمْهُورِ بِقِلَتْ تَرِقَئِنِ کہتے جمہور کے نزلیک بے دون سرطوں میں سیئے اجاب تلقفزنوں قبول عمرانے دونوں عملیوں تو بھی کیا ہے سیئے یعنی تعاطی کے دون سرطیں سیئے وَلَكِنَ الْمَشْهُورِ مِنْ مَذَبِ الْإِمَامِ شَافِعَنَوْ يَشْتُ الْحِجَابَ وَالْقَبُولَ بِاللَّفْزِ لیکن مشہور امام شافر امن اللہ کے مسلک میں سے مشہور بات یہ ہے کہ انہو يشترد الْحِجَابَ وَالْقَبُولَ بِاللَّفْزِ وَالْقَبُولَ بِاللَّفْزِ کو شرط قرار دیتے ہیں کہ عجاب و قبول کا باقیدت تلقفزنا چاہیے ٹھیک ہے فَلَا يَسْحُ الْبَيْعُ عِندَهُ بِالْتَعَاتِی لہذا صرف اس تعاطی کے ساتھ لینے دینے کے ساتھ بے ان کے نزدیک سے ہی نہ ہوگی فَالَجَلَالَدِينَ الْمَحَلِّيُ رَحْمَنُ اللَّهِ یہ صاحبِ جلالین جانتے ہو نا کہتے ہیں فَلَا بَيْعَبِ الْمُعَاطَاتِ وہ کیا کہتے ہیں کہ تعاطیت کے معاطات کے ذریعے سے بے نہیں ہوتی وَيَرُدُ بُكُلُنْ مَا أَخَدَهُ بِهَا جس کسی نے بے معاطات کے ذریعے سے کوئی چیز لی ہے اس کو واپس کریں اَوْ بَدْلَهُ اِنْ تَلَفَا اگر وہ چیز اس نے طلب کر دی ہے زائے کر دی ہے کائی ہے استعمال کی ہے ہلاک کر دی ہے اب کیا کر لے اس کا بدل آدھا کریں کیوں اس لے کہ بے ہوئی نہیں بے ہوئی نہیں کوئی لینے والا کس چیز کا مالک بنا نہیں جب کس چیز کا مالک نہیں ہے تو واپس کرنا پڑے گا اب اگر وہی چیز ہوگی تو وہی چیز وپس کر دیں ورنہ اس کا بدل وپس کر دیں سمجھ گئے لہذا اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کے نزدیک بے بے تعاطی سیدہی وَقَدْ اَجَازَهُ بَعْدُ الشَّافِعِيَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُحَقَّرَةِ حقیق چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں بعض شوافے نے بے تعاطی کو جائز پرادے دیا کاریت لے خوبزیں ایسے کہ ایک ریٹل روٹی دن دن وہاں کوئی اور چیز جو کتنی بڑی اہمیت کی نہیں ہوتی وہ خوز نہ تو بکھ لیں سرجیوں کی ایک گٹلی سرجیوں کی ایک گٹلی پالک کی ایک گٹلی آپ نے اٹھا لیتی بے تعاطی کے بنا پر آپ کو پتہ ہے ناسوار ہے پندر روپے کے دکھتی ہیں آپ کو پتہ ساری دنیا کو پندر روپے دکاندار کے اس کو اوپر رکھ دیئے ڈیکس کے اوپر اور ناسوار کے سنے اٹھا کے چل پڑا اب بس سمجھ میں نہیں آئے اب اس میں کوئی لینڈین طرف پزن نہیں ہے لینڈین تو ہے لیکن طرف پزن نہیں ہے صرف قولن ہے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا یہی طرح کا اختیار کرتے ہیں دکاندار کہتے ہیں میں نے اس پر بیچا نہیں ہے خود اٹھا کر لے کر دیا ہے بس سمجھ میں نہیں ہے یہ بھی بڑا بہانہ ہے لوگ گھٹکے کے لئے وہ مختلف جو ممنوع عاشیہ حکومت کی طرف سے اس کے لئے یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں چکے ترین جگہ پر رکھیں بھے دکاندار کو وہ جگہ معلوم ہے اور خریدار کو وہ جگہ معلوم ہے اب بس سمجھ میں نہیں ہے یہ درجہ ہے نا پیسے رکھتا ہے جا کہ وہ جگہ سے چیز اٹھا کر چل جاتا ہے بے وہ شرح طلق بزن کچھ نہیں ہوتا یہ خصیص چیزیں اس میں کیا ہے یہ جائز ہے وَمَنَعُوْكِ الْأَشَائِ النَّفِيْسَةِ جو عشائی نفیسہ ہے بڑی بڑی چیزیں ہیں تو اس میں ان لوگوں نے منع کر دیئے ان لوگوں نے منع کر دیئے وَقَوْلُ الْكَرَخِيُّ مِنِ الْحَنْفِيَةِ کہتے ہیں احناب میں سے امام کرگیر ملاقبی یہی مصلح ہے کہ وہ کہتے ہیں خصیص چیزوں میں تو بے اطاعتی جائز ہے لیکن نفیس چیزوں میں بے اطاعتی جائز ہے نہیں وَالْجَمْهُورُ مِنِ الْحَنْفِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالْحَنَابِلَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ کہتے ہیں حنفی موالک اور حنبلہ میں جو جمہور حضرات ہیں وہ بے اطاعتی کے جواز پر متفق ہے فِي سائرِ الْأَشْيَاءِ تمام چیزوں میں النفیسة مِنَا وَالْخَصِيصَةَ چاہے کوئی نفیس چیز ہو یا کوئی خصیص چیز ہو یعنی علی درجہ کے کوئی اہمیت رکھنے والی چیز ہو یا کوئی حقیل سے چیز ہو اب آسنا کم قیمت والی دس روپے والی پانچ روپے والی یہ سارے حقیل چیزیں شمار ہوتی ہیں لیکن جو قیمت بڑھتی ہے وہ نفیس بنتی چلی جاتی ہے وَالَّذِي رَجْحَهُ النَّوَوِ مِنَا شَافِعِيَةَ کہتے ہیں امام نوویر مولا نے جو امام شعفیس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نفیس چیزوں میں بے اطاعتی جائز نہیں خصیص چیزوں میں جائز وَقَالَكَسَانِشِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُ النَّتَعَاتِ يَجُوزُ فِي الْعَشَاءِ الْخَسِيصَةِ اللَّمَكَسَانِي سَعِبَدَائِ سَنَایَةَ وہ کہتے ہیں کہ امام قدوری رحمل اللہ نے جگر کیا ہے کہ انہ تَعَاتِ يَجُوزُ فِي الْعَشَاءِ الْخَسِيصَةِ کہ بے اطاعتی خصیص چیزوں میں حقیب چیزوں میں جائز ہیں وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَشَاءِ نَفِيسَةِ اور نفیس چیزوں میں جائز نہیں وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَشَاءِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْعَشَاءِ مُطْلَقُمْ مِنْ هَالَتْتَفْصِيصَ کہتے ہیں اصل کے اندر جواز کی روایت مطلق ہے من حال التفصیل اس کے اندر یہ تفصیل نہیں ہے کہ خصیص چیزوں میں جائز ہو اور نفیس چیزوں میں جائز نہ ہو یہ بات اصل کے اندر موجود نہیں ہے وہاں مطلق ہے کہ بے اطاعتی جائز بے اطاعتی کیا ہے جائز وَحِي الصَّحِيحَ اور کہتے ہیں وَحِي روایت صحیح ہے جس کے اندر جو انہا نفیس اور خصیص کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے لینل بے اعفی اللغت وشر اتنیے کہ بے لغت میں اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں اسم للمبادلت مبادلے کا نام وَحِي مُبادلت شئی مرغوب بشئی مرغوب یہ نام ہے ایک مرغوب چیز کا تبادلہ دوسری مرغوب چیز کے ساتھ کرنے کا وَحَقِقَتُ الْمُبادلتِ بِتْتَعَاتِ اور تعطی کے ذریعے سے مبادلہ کی حقیقت بھی کیا ہے وہوَ الْأَخْت وَالْعَطَى لینہ دینہ ہے لینہ دینہ ہے بس سمجھ میں نہیں ہے اور یہ پر والی بے کے جو تعریف کی گئی ہے وہ اس میں اپا جارا ہے جو تعریف اوپر ہے بے میں مبادلہ وہ اس لینے دینے میں تعطی کے اندر بھی پائے جاتا ہے اب بس سمجھ میں نہیں ہے لہذا تعطی بے بے ہے تعطی بے کیا ہے بے اب اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں وَإِنَّمَا قَوْلُ بَيْعَ بَشِرَاتِ دَلِيلُ نَعْلِي اصل چیز جو ہے نا تبادلہ ہے اصل چیز کیا ہے مبادلہ اور دو چیزوں کا اپس میں تبادلہ کرنا ہے اجاب و قبول یا لفظ بے اور شرع اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ان دور نے اپس میں تبادلہ کیا اس کے بے دلالت کیا کرتے ہیں بھئی بے و شرع کا لفظ کرتے ہیں اجاب و قبول کرتے ہیں ورنہ اصل کیا ہے اصل تبادلہ ہے چاہے وہ عمرن پائے جائے چاہے وہ قولن پائے جائے بھئی تبادلہ ہوتا ہی عملن ہے کیا ہے عملن ہے آپ قول کی ذریع سے اس مبیاب اٹھا کوئی در رکھ سکتے ہیں گر لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے ہیں اور کہ ایک قول کے ذریع سے آپ پہ اسی جیسے نکال کر بھائیوں کو دے سکتے ہیں وہ بھائی آپ سے لے سکتے ہیں نہیں یہ کام عملن ہوتے ہیں بدن کے ذریع سے ہوتے ہیں ہاتھوں سے ہوتے ہیں بات کمی میں نہیں کوئی بھی اس کو سرانجام دے آپ دے دیں یا کوئی اور دے دیں لیکن اس کے لئے کہا ہے عمل ہو پہل ہو کھدار کی ذریع ٹھیک ہے نا تو اصل چیز تو بادلہ ہے تو بادلہ کے اوپر دلات کرنے والے الفاظ بے وشرا والدلیل وعلی قولہ اور اس کے اوپر دلیل کہ بے کا اصل کیا ہے تبادلہ ہے بے کا اصل کیا ہے تبادلہ ہے اس کے اوپر دلیل اللہ ان تکون تجارتا عن ترادم منکم و یہ کہ تم تجارت تمہارے درمیان تجارت ہو اور تجارت بھی رضا مندی کے ساتھ ہو والتجارت عبارتن عن جالی شئی لغیری ببدلے تجارت نام ہے کس اس کا کہ آپ ایک چیز دوسرے کا بنا دیں بے بدلین بدل کے بدلے میں عوض میں ایک چیز آپ کی ہے آپ وہ چیز کسی اور کی ملکت بنا دیں کس کے ذریعے سے بے بدلین بدل کے ذریعے سمجھ گئے نا موانا کر آپ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ تفسیر التعاتی ہے یہی تعتیق کی تفسیر ہے کہ بے جس میں لینا دینا پائے جائے جس میں کیا پائے جائے لینا دینا پائے جائے قال سبحانہ وتعالی لَتَلَكَ رِشَادِ اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتِرَوُدْ وَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا غَبِحَتْ تِجَاغَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ترجمت ہوتا ہے نا سید اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُدْ وَلَالَةَ بِالْهُدَى وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے لیا ہے فَمَا غَبِحَتْ تِجَاغَتْ تِجَاغَتُهُمْ ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ اس بارے میں ہدایت کی آفتہ نہیں تھے راستے پر یہاں دیکھیں اطلقا سبحانہ وتعالی اسمت تجارتِ عَلَى تَبَادُلٍ لَيْسَ فِي قَوْرُ الْبَيَعَ یا اللہ تعالیٰ نے ایسے تبادلے پر جس کے اندر لفظِ بے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کے اوپر تجارت کا اطلاع کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو پتہ چلا کہ تجارت کے لئے بے وشرا کا لف استعمال کرنا کوئی لازمی نہیں یہ تجارت نام ہے دو چیزوں کا پس میں تبادلہ کرنے کا کہ آپ ایک چیز جو آپ کی ملکیت ہے اس کو دوسرے کی ملکیت بنا دیں اس کو دوسرے کیلئے بنا دیں کسی بدل کے عوض میں اب بات سمجھ بین یہ ایک دلیل تو یہاں ہو گئی دوسری دلیل وَقَالَ اللَّهُ عَزَوَجَلُ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُعِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خریداری کی ان کے نفسوں کی ان کے مالوں کی بِعَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ ان کو بدلے میں کیا ملے گا جنت ملے گی اب یہاں دیکھیں سم اللہ تعالی مبادلت الجنت بالقتال فی سبیل اللہ تعالی اشتراء و بیعن یہاں جنت کا مقابلہ اور اس کا تبادلہ قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا گیا جنت کا تبادلہ قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے اور اسی تبادلے کا نام اللہ تعالیٰ نے سمع نام رکھا اشتراء و بیعن بے وشرا رکھتا ہے اس تبادلے کا ذکر جب اللہ نے کیا تو کس لفظیں کے ساتھ کیا لفظ اشتراء کے ساتھ کیا اشتراء تو یہاں نہیں پائے جب وہ قبول پائے گی نہیں پائے گی لفظ بے تو ذکر بھی نہیں ہے لیکن اس تبادلی کو بے وشرا خراب دے گی اس تبادلی کو کیا خراب دے گی ہیں تو پتہ چلا کہ بے وشرا کا اصل کیا ہے تبادلہ اور اس تبادلی کے اوپر لفظ بے اور لفظ شرا دلالت کرو اب سمجھے یہ قول ہی تعالی کے آخر آیا ایک سنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جنت کا تبادلہ جب قتال فیس بے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ قتال فیس بے اللہ کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا جنت ملے گی ٹھیک ہے لفظ شرا کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اُن اللہ اشتراء لیکن آگے انہوں نے کہا وَبَيْعَن دوسرا لفظ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا نام اشتراء اور بے رکھا ہے آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہاں لفظ اشتراء کا ذکر دوئے لیکن لفظ بے کا ذکر ہے تو نہیں تو حضرت آپ اس بات کیلئے دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ دو نام رکھے بے وشراء نام رکھا ہے بے بھی اور شرابی شراء کا لفظ یہاں پر موجود ہے بے کا لفظ اس آیت کے آخر میں لی قول ہی تعالیٰ پر آخر آیا تم اس بے پر راضی ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا ہے اب یہاں بتاؤ بے کہاں ہوئی آپ نہیں جا کیے اللہ نے قبول کیا یا اللہ نے جا کیا تم نے قبول کیا لیکن نفس کا تبادلہ جنت کے ساتھ ہے اسی تبادلی کا نام بے وشراء رکھا گیا شروعوں میں لفظ اشتراء لائے گیا وراحیم لفظ اشتراء لائے گیا تمام جا وان لم یوجد لفظ اشتراء لائے گیا اگر تشتراء لفظ اشتراء لائے گیا فاہینی گیا واذا ثبت ان حقیقت المبادلاتی بالتعاطی هو الاخذ والاعتاہ کسی جب یہ بات ثابت ہوگی کیا مبادلاتی مبادلات بالتعاطی کی حقیقت کیا ہے والاخ والاعتاہ والانا دینا ہے فہذا یوجد في الاشاء الخسیسة والنفیسة جميعا اور یہ لینا دینا اشائے خسیسة میں بھی پائے جاتا ہے اور نفیسة میں بھی پائے جاتا ہے فقانت تعاطی بکل فکل دالک بیعن لہذا تعاطی ان میں سے ایک کے اندر بے ہی کلائے گا فقانت جائزاً اور جب بے کلائے گا تو جائز اب بات سمجھ میں ہے نہیں ہے مدعا کو سمجھ گئے لفظ اپلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی بے نام ہے تبادلے کا اور یہ تبادلہ اس میں تعاطی میں بھی پائے جاتا ہے لہذا جس طرح حجاب و قبول کے ساتھ بے ہوتی ہے مناقض ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اس طرح تعاطی کے سرح میں بھی بے صحیح ہوتی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حجاب و قبول کے سرح میں اشائے خسیسہ اور نفیسہ دونوں میں بے ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوگی اشائے خسیسہ اور نفیسہ دونوں میں بے صحیح ہوگی و جائز و جائز ہوگی ٹھیک ہے و قائل المحمام و عامتهم علی انہو ینعاکد بی جمع علاشیہ محمام صحیح فت القدیر کہتے ہیں کہ عام فقہ اس بات پر ہے کہ یہ بے تعاطی منعاکد ہو جاتی ہے تمام چیزوں میں الخسیسہ والنفیسہ بی ذالک سواہن اس میں اشائے خسیسہ اور اشائے نفیسہ برابر ہے یا انہو وجد ترازی اس لئے کہ رضا مندی دو طرفہ باہم رضا مندی پائے گئی ہے وہ المعتبرت الباب اور بیع میں یہی معتبر رضا مندی ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے رضا مندی ہونے چاہیے البتہ یہ رضا مندی سون کے باطنی معامل ہے دل کا معامل ہے اقیم العجاب والقبول مقامہو تو اجاب و قبول کو اس رضا مندی کا قائم مقام بنا دیا گیا لدلالتہما علی الطرازی اس لئے کہ یہ اجاب و قبول رضا مندی کے اوپر دلالت کرتے ہیں حقیقی رضا مندی کا تو پتہ چلتا ہی نہیں لہذا ہم حقیقی رضا مندی کے اوپر اجاب و قبول کو کیا بناتے ہیں دلیل بناتے ہیں جب اجاب و قبول پائے جائے ٹام کہیں گے رضا مندی پائے گئی وہ لہذا بے صحیح وَتَعَاتِ عَدَلُّ عَلَى الرِّزَائِ مِنْهَمَا اور کہتے ہیں تَعَاتِ تو رضا پر عجاب و قبول سے بڑھ کر دلالت کرتا ہے ایک چیز جب آپ دکاندار کے سامنے سے اٹھا رہے ہیں پیسے رکھ کے لے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو روکتا ہے نہیں ہے وہ رضا مندی ہے نا عجاب و قبول زبان سے اتنے کہنے کی وجہ سے شاید رضا مندی پائے جائے ہیں عمران کی چیز کو لینے دینے کی اقرب میں خواہش آتا ہے یہ صاحب فضل قدیل کا دعوی وَقَالِ ابن قُدَامَ وَلَنَا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ وَلَمْ يُبَيَّنْ كَيْفِيَّتَهُ ابن قدامَ چونکہ یہ عمری المسلک ہے یہ بھی جواز کی قائل ہے تو یہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے بے کو حلال ترد دیئے وَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَيْعَ بے تو حلال ہے لیکن وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهُ لیکن اس کی قیفیت اللہ تعالیٰ نے بیانا نہیں کی یہ نہیں بتلا ہے کہ بے وشرا کیا ہے اتنا بتلا ہے کہ بے حلال بے کیا ہے حلال اب اس کی صورت کیا ہوگی اس کی قیفیت کیا ہوگی اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا فَوَجْبَ الرَّجُوعُ فِيْهِ الَلْعُرْفِ اچھا ایک چیز کا جواجر ثابت ہو اب اس کی صورتوں کے تحقق کے لئے عرب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے عرب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد تو فرما دیئے کہ میں نے بے کو حلال ترد دیئے لیکن بے کی صورتیں کیا ہوں گی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے لہٰذا اب ہم جائیں گے کس کی طرف عرب کی طرف عرب میں بے کی جو صورتیں پائی جائیں گی تو وہ کیا ہے بے ہے اور ہم اس کو جائز دیں گے وہ شرط ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری فقیمہ مانعات موجود نہ ہو ٹھیک ہے جیسے کہ ہم قبض میں احراز میں اور تصرف میں عرب کی طرف رجوع کرتے ہیں عرب میں جس چیز کو قبضے سمجھ جاتا ہے ہم اس کو قبضے سمجھ لیں عرب میں جس چیز کو احراز سمجھ جاتا ہے احراز جمع کرنا حفاظت کرنا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں احراز سمجھتے ہیں وہ تصرف عرب میں جس چیز کو تصرف جس کام کو تصرف کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اس کو ہم بھی تصرف کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور غرفاً جو چیز تصرف کے زمرے میں نہیں آتی ہم اس کو تصرف نہیں مانتے اس کے ایک مثال سمجھو کس نے آپ کو امانت دے دی آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک کمرے سے اسے کمرے میں اٹھا کے رکھ دیا تو یہ تصروب نہیں ہے یہ تصروب نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کیا کر دیا گھر سے باہر نکال کر کے روڈ پر رکھ دیا یا گھر کے سامنے رکھ دیا تو گویا کہ آپ نے کیا ہے تحادی سے کام لیا ہے تصروب سے کام لیا ہے تو اب یہ کیا ہے آپ امین ہونے کی وجہ سے کیا ہے تعدی کرنے کی وجہ سے آپ زامن بنیں گے پہلے صرف میں زامن نہیں بنیں گے دوسرے صرف میں زامن بنیں گے بی بی کو دے دیا تو زامن نہیں بنیں گے لیکن بچوں کو دے دیا تو کیا بنیں گے زامن بنیں گے کیوں اس لئے کے پہلے والے کو تصروب نہیں سمجھ جاتا دوسرے والے کو تصروب سمجھ جاتا ہے لعبادی سمجھ جاتا ہے اب آپ سمجھ میں نہیں ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں جس طرح اس تصرف میں احراز میں اور قبضے میں ہم عرب کا اعتبار کرتے ہیں تو اس طرح بے وشرا کے جو صورتیں تکییف ہیں وہ اس میں بھی ہم کیا کریں گے عرب کا اعتبار کریں گے اِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَا اَچھا نہیں کیا ہے وَالْمُسْلِمُونَ فِي أَسْوَقِهِمْ وَبِعَعَاتِهِمْ عَلَىٰ دَلِكَ کہتے مسلمان اپنی بازاروں میں اپنی بیعات میں اسے کو کریں یہی جو ہیں عرب کے طرف رجوع کرتے ہیں عرب کے مطابق چلتے رہتے ہیں وَلِأَنَّ الْبِعَةِ قَانَ مَوْجُدًا بَيْنَهُمْ مَعْلُومًا عَلُومًا عَلُومًا دوسری بات یہ ہے جس وقت اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرما دیتا کہ احاض اللہ علبعہ وحرم الرِّبع اس وقت لوگوں کے درمیان بے وشرا چل رہی وَقَانَ مَوْجُدًا بَيْنَهُمْ یہ بیعہ لوگوں کے درمیان موجود تھی محلوماً عنہم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ بھی تھا ٹھیک ہے معلوم عنہم کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بارے میں علم بھی تھا ان کے بارے میں علم بھی تھا وَإِنَّمَا عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلِيْهِ عَقَامًا وَابْقَاهُ عَلَى مَاکَانَا شریعت نے اس بیعہ کے اوپر عَقَام بھی معلق کیے وَابْقَاهُ عَلَى مَاکَان اور جس حال پر تا اس کو باقی بھی رکھا شریعت نے کوئی تبدیلی نہیں کی جس طرح بیعت چند رہی تھی مارکیج میں شریعت نے کیا کیا اس حالت میں اس کو باقی رکھا فَلَاِ عَلَى جُزُ تَغْيِرُهُ بِرْرْرَائِ وَتَّحَقُمْ لہٰذا رائے اور تحکم کے ذریعے سے اس کا اندر تبدیلی جائز نہیں ہوگی تحکم کوئی عامل بلا دلیل اس کو کیا کہتے ہیں تینہ زوری کیا تینہ زوری جب شریعت نے کھلا میدان دے دیا ہے اب خام اخا اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں گے شریعت نے جب کوئی صورت مقرر نہیں کی اور اور کے اندر وہ چل رہی ہے اور شریعت کی کسی اور نص کے مخالف نہیں ہے خام اخا خاص صورت مقرر کر کے لوگوں کو اس کے پر مرزول کرنا یہ تحکم ہے کیا ہے تحکم ہے اور شریعت میں جائز نہیں ممزے اس کو آج کل جدید دور میں آت یہ جو خواتین بھرکے پہنتی ہے یہ بھی کیا ہے شریعت نے یہ کہا کہ جسم کو ڈامپ لینا چاہیے اب وہ سفید بھرکے سے اپنے آپ کو ڈامپ لیتی ہے یا وہ کالے یا کسی اور قسم کی قپلے سے اب بات سمجھ میں نہیں ہے شریعت نے اسے کوئی تحقیب بیانہ نہیں کی ہے لہذا ہماری طرف سے یہ جبر کرنا کہ خام خا اس قسم کا قپڑا پیننا ہے اور اس قسم کا کیا کرنا ہے وہ قپ پیننا ہے یہ شرن سہی نہیں یہ خواعد اور ضوابط ہے تربیہ سے وہ انتظاماً الگ معامل ہے آپ ایک اداری کے اندر یہ سا کر سکتے ہیں ایک اداری کے اندر آپ یہ سا کر سکتے ہیں بات سمجھ میں یہ اباہات کی دنیا ہے اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے یونی فارم کا مخالف تھا کیونکہ یونی فارم بنانے میں بھی کافی خرچاتا ہے جن جن مدارس میں یونی فارم چلتا ہے نا وہاں بچے داخلہ لینے کیلئے آتا ہے پھر والدین مسئول کو یاد دیار پندر سوکہ دو ہزار روپے کے گئے یونی فارم اس دیوار سے دیکھیں تو یہ مشکل معاملہ ہے لیکن اس دیوار سے دیکھیں کہ یونی فارم سارے بچوں کا ایک جس ہے اب اگر اجازت دی جائیں کہ سارے جس کے رچائے کپڑے پہن کرا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مالدار لوگ بھی پڑھتے ہو اور غریب لوگ بھی پڑھتے ہو اب مالدار لوگ بہترین اچھے اچھے قسم کی کپڑے پہن کرا جائیں اور غریب لوگوں کی پاس پٹے پرانے قسم کی کپڑے ہیں تو اب ان کی کیا ہوتی ہے احساس سے کمتری ان کے اندر پیدا ہوتا ہے لہٰذا آپ کیا کر دیا یونی فارم سب کے برابر رکھا تاکہ کسی کے اندر احساس سے کمتری پیدا نہ ہونے پائے ٹھیک ہے نا البتہ اس میں یہ ہے کہ بچوں کی زندہ سے تربیت کہ کپڑوں کے اوپر کوئی توجہ ہو یہ کسی کے احساس سے کمتری کا باعث اور علامت نہیں ہے اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے یہ پہلو بھی موجود ہے برحال یہ انتظامی معاملات ہیں انتظامی معاملات ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ نبی فارس صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی چیز منقل نہیں اور صحابہ کرام اس بارے میں کوئی چیز منقل نہیں مَا كَسْرَتِ بُقُوعِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمْ علانکہ یہ بے وشراب پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وقوب وزیر ہو رہا تھا اور صحابہ کرام سے بھی آر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے بزاروں میں خریداری کی ہے اور صحابہ کرام نے بھی خریداری کی ہے بڑے بڑے تاجر تھے تو ظاہر ہے بے وشراب تو کرتے تھے تاجر تو ایسا نہیں بنتے لیکن انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ ایسا لفظ بولو گے تو بے ہوگی ایسا نہیں بولو گے تو بے نہیں ہوگی کسی لفظ کا تعیون نہیں کیا کسی لفظ کا تعیون نہیں کیا کہتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ منقول نہیں ہے اس کا نائے فائل کا ہے اِسْتِعْمَالُ الْعِجَابُ وَالْقُبُولِ عِجَابُ وَقُبُولِ آر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے حالان کے وہ خود بے بے بشریا کیا کرتے تھے وَلَمْ يَسْتِعْمَلُوا ذَلَكَ فِي بِعَعَاتِهِمْ اگر انہیں اجاب و قبول کو استعمال کیا وغطا لَنُقِلَ نَقْلًا شَائِعًا تو بڑی شورت کے ساتھ یہ مشہور ہوتا بڑی شورت کے ساتھ یہ مشہور ہوتا کہ آف سلم فلان کے پاس گئے اور یہ الفاظ استعمال کیے اور اس آدمی نے یہ الفاظ بولے اور اپس میں عقد ہوا ایسا کبھی نہیں ہو ثبت نہ ہوا ہے کہ آف سلم نے ایک جیسے خریدی بیچ ایک جیسے خریدی بیچ کون سے رفاظ استعمال کی وجبتہ نہیں وَلَوْ كَانَ دَالَكَ شَائِعًا لَوَجَبَ نَقْلُهُ اگر یہ بیع و شراء کے لیے شرط ہوتا تو پیر اس کی نقل واجب ہوتی اس کی نقل کیا ہوتی واجب ہوتی وَلَنْ يُتَصَوَّرْ مِنُكَ اِحْمَالُهُ وَلْغَفْلَةُ عَنْ لَقْلِهِ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ معاملہ واجب کا ہوتا تو پیر نہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیکار چھوڑ دیں اور نہ اس بارے میں کوئی غفلت سے کام دیکھتے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک چیز واجب تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس کو بیان نہیں کیا تو پتہ چلے نہ واجب ہے ہی نہیں تب بیان نہیں کیا ورنہ واجب ہوتا تو پھر کیا کرتے بیان کرتے وَلِأَنَّ الْبَعَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِنَّا بَلُوَا دوسری بات یہ ہے کہ بے کے اندر تو عمومِ بلوہ ہے عمومِ بلوہ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ اس کا اندر ہے ابتداء کہتا نہیں کہ ایک آدمی سالو بعد کوئی بے وشرا دنیا میں وجود میں آئے لیکن کہ کروڑوں بے وشرا دن میں ہوتے ہیں ہم بات سمجھ میں مرکب میں جا ایک دفاندار کے پاس دیتو ایک مند میں کتنے کتنے بے وشرا ہوتے ہیں ٹھیک ہے فَلَا بِشْتِ لَهُ الْعِجَادْ وَالْقَبُولِ لَبَيَّنَهُ بَيَانًا عَامًا اگر شریعت نے اس کے لئے عجاب و قبول شرط رکھا وہ ہوتا تو عام صلی اللہ علیہ وسلم عام بیان کے ساتھ اس کو بیان کرتے عام بیان کے ساتھ کیا کرتے اس کو بیان کرتے وَاللَّمِ يُخْتِ حُطْمَهُ اور اس کا حقم نہ چھپاتے اس کا حقم نہ چھپاتے لِانَّهُ جُلْزِ الٰى وَقُوحِ الْحُقُودِ الْفَاسِدَةِ اس لئے کی یہ کیا ہے حُقُودِ فَاسِدَةِ کی طرف لے کر جانے والے معاملے وَاقْلِهِمُ الْمَالَ بِالْبَاطِل اور عقل مال بالباطل کی طرف لے جانے والے معاملے اس لئے دیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو چیز واجب تھی بیان جو چیز واجب نہیں اس کی بیان عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت اور عرق پر چھوڑ دیا وَلَنْ يُنْقَلْ دَلِكَ عَنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي مَا عَلِمْنَا هُو کہتے ہیں جہاں تک ہمارا علم ہے صحابہ کرام سے بھی اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں صحابہ کرام سے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں ہر اوٹک بیٹک ہر ہر لوز منقول ہے جو دعائیں پڑی وہ بھی منقول ہے جو آیتیں تلاوت کی وہ بھی صحابہ کرام سے منقول ہے اب آپ سمجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ اس طرح ہو اس طرح کیا جائے کیوں دیکھیں یہ عرب سے جانے پیچانے والی چیزیں نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی قوم کو بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا پھر صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی کہ آنے والے لوگوں کو بتلائیں صحابہ کرام نے بتلا دیا اب اس طرح یہ اجاب و قبول بے و شراک کے ساتھ نقل کرنا واجب ہوتا فاصلن بھی نقل کرتے لوگوں کو بتاتے پھر صحابہ کرام بھی لوگوں کو بتاتے کیونکہ یہ شرعی فریضہ بن جاتا کیا بن جاتا شرعی فریضہ بن جاتا دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بازاروں میں بے بتاتی کرتے رہتے ہیں فی کل عصرن ہر زمانے کے اندر بے بتاتی پائے جاتی ہے ہر زمانے کے اندر بے بتاتی پائے جاتی ہے وَلَمْ جُنْ قَلْ انکارُهُ قِبَلِ مُخَالِفِينَ کہتے ہیں من قِبَلِ مُخَالِفِينَ ہمارے مخالفین کے طرف سے بھی اس بارے میں کوئی انکار ثابت نہیں جو کہتے ہیں کہ بے بتاتی جائز نہیں انہوں نے بھی کبھی مارکیٹ میں جا کر لوگوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو بے بتاتی کر رہے ہو یہ ناجائز کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو ناجائز کر رہے ہو تو پتہ چلا کہ بے بتاتی جائز ہے فکر ندالک اجماعان لہذا یہ اجماع بن گئے یہ ہمارے تین ائمہ حضرات کی فقہانیں جسے اجماع کیے کون موالک انابلہ اور اخناف لیکن شعافے نے تو نہیں کیا اجماع شعافے کا عملی اجماع ثابت کر دیا کہ جب انہوں نے کسی پر نکیر نہیں کیا تو عمل انفتہ چلا کہ وہ کیا ہے اس کے قائل ہیں بس کافی ہیں ہاں اجماع بن گیا نا اجماع تو بیسے نہیں بنتا ہے امام نبی کے وجہ سے بس کافی ہیں นے کا عمل ہے موسیقی